ڈپٹی کمیشنر ایسٹ، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ، محمد علی شاہ، امیوسپل کمیشنر وسیم مصطفیٰ سونگرو کی ہدایت پر زلا شرکی کے مختلف علاقوں اور شہراؤں کو مرحلہ وار بہتری کے جانب گانزن کرنے کے لیے بلدیاتی امور کی انجام تحیق کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس سلسلے میں ڈائریکٹر انسیداد تجاوزہ زاہد بن خلیل کی زیر نگرانی نیپا چورنگی کے قریب راستے کو جسے قابضین نے کھیر رکھا تھا واقظار کروانے کے بعد راستے کو کلیر کر دیا گیا ہے جبکہ سمامہ تک درجن و تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے جبکہ ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ جاوید کلوڑ کی نگرانی میں شہراؤں کو اشتہاری مواد سے پاک کرنے کے لیے سلسلہ بھی جاری ہے انچارج سینٹیشن راو شمشات کی نگرانی میں شہرائے فیصل کی سائٹس کو صاف کرنے کے ساتھ اسکولوں میں کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے جراسیم کچھ عدیات کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے سپرٹینڈنگ انجینئر اظہر حسین شاہ ایگزیکٹیف انجینئر اقبال ملح کی زیر نگرانی محمد علی سوسائٹی سے ملبہ اٹھانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے جبکہ یونیورسٹی روڈ پر رنگو روغن اور سلیبس لگا کر شہرہ کو بحال کیا جا رہا ہے اسی طرح س ای ایم این ای مبین شیخ ایگزیکٹیف انجینئر امتیاز بھٹو کی نگرانی میں چار مینار جرنگی بہدرپاد اور کشمیر روڈ پر سٹریٹ لائٹس کو روشن کرنے کے لیے اقدامات بروے کار لائے گئے ای ایڈمنسٹیٹر ڈی ایم سی ایسٹ محمد علی شاہ نے بلدیاتی امور کی انجام دہی کے حوالے سے کہا کہ مرحلہ وار زلاشرکی میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنا کر عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مصروف ہیں انہوں نے ہدایت کی کہ اسکولوں میں ایسو پیس کی پابندی کو لازم بنایا جائے تاکہ ایسات زو بچے کو کرونا کے خطرات سے بچایا جا سکے جبکہ مونسپل کمیشنر ایسٹ وسیم مصطفیٰ سومرو نے کہا کہ ایڈمنسٹیٹر بلدیہ شرکی کی سربراہی میں محکمہ جات اپنی سرویسز فراہم کرنے میں مصروف ہیں اور مزید بہتری لانے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کیا جائے گا